بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دوستو بزدلوں کے نام حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ انہوں کا پیغام ہے اگر موت میدان جنگ میں آنے ہوتی تو خالد کبھی بستر پر نہ مرتا دوستو کچھ دن پہلے ہم نے سنی علماء بریلوی مکتب فکر علماء کے نام ایک پیغام دیا تھا اس پیغام میں ہم نے صرف ان لوگوں کو ان کی ذمہ داری سے آگاہ کیا تھا کہ آپ لوگوں کی کیا ذمہ داری ہے اور آپ لوگ کیا کر رہے ہیں اور آپ لوگوں نے کیا کیا ہے مگر افسوس کے ساتھ کہنا پڑ رہا ہے کہ کافی لوگوں نے صرف ہم پر ہی تنقید کی کہ جناب آپ نے نام لے کر کیوں منجن کیا تو میں آپ لوگوں سے یہ عرض کرنا چاہتا ہوں ہاتھ جوڑ کر عرض کرنا چاہتا ہوں کہ جو میرے نبی کی نام اس پر نہیں بولے گا تو ہم اس کے خلاف ضرور بولیں گے حق کی گواہی ضرور دیں گے آج کا ہمارا پیغام تمام تبلیغیوں کے نام ہے سب سے پہلے بھی نام لینا چاہوں گا اس بندے کا جس کی ایک ہی رٹ رہتی ہے میرے بھائیوں مسلمان بنو مسلمان بنو ایک امت بنو جی ہاں تاریخ جمیل صاحب کہاں ہیں آپ زندہ ہیں یا پھر مردہ ہیں آپ کو پتا ہے کیا ہو رہا ہے پاکستان میں آپ کو تو بالکل پتا ہوگا آپ کو سب پتا ہوگا کیونکہ آپ نہائیتی معذرت کے ساتھ درباری ملہ ہیں جو حکمران آپ کو جہاں پر دعوت دیتا ہے آپ فوراں وہیں پہ اڑ کر پہنچ جاتے ہیں تاریخ جمیل صاحب ختم نبوت کے لئے آپ نے کیا کیا ہے تاریخ جمیل صاحب ایک گستاخ آسیہ ملونہ کو رہا کیا گیا آپ کے موں سے ایک لفظ تک نہیں نکلا اور مجھے پتا ہے کہ آپ کے موں سے ایک لفظ نکلے گا بھی نہیں کیونکہ آپ صرف انہی کی سائٹ پہ ہوتی ہیں جہاں کی طرف سے آپ کو نوٹ ملتے ہیں آئیے دوسری جانب چلتے ہیں تاریخ مسعود صاحب یہ جناب سوشل میڈیا کی فیمس پرسنالٹی ہیں تاریخ مسعود صاحب ویسے تو آپ بہت سارے پیغامات دیتے ہیں بہت سارے مسائل سے اگاہ بھی کرتے ہیں یہاں تک کہ آپ تو اورال سیکس کے بارے میں بھی بتاتے ہیں کہ اورال سیکس کا کیا اسلام میں کام ہے تاریخ مسعود صاحب آپ کو کچھ اور بھی بتا ہے یا پھر آپ صرف اورال سیکس کے معاملات میں پڑھیں گے اور مسئلہ کی اختلافات میں بھی پڑھیں گے اس کے علاوہ کوئی اور آپ کو کام نہیں ہے آپ نے کیا کیا ہے آج تک ختم نبوت کے قانون میں ترمیم کی کوشش کی گئے آپ ایک لفظ نہ بولے اس کے بعد ہولینڈ میں گستخانہ خاکے ہوئے آپ نے اس پہ کیا کردار ادا کیا آسیا ملاؤنا کو رہا کیا گیا آپ نے اس پہ کیا کردار ادا کیا یقیناً آپ لوگوں کا کردار مشکوک ہے مولانا فضل رحمان صاحب مولانا فضل رحمان صاحب آپ ایک سیاسی بندے ہیں یعنی آپ کا دین دھرم ایمان صرف سیاست ہے جی ہاں یہی کچھ دنوں کی بات ہے جب آپ نے تحریک لبیق کو سپورٹ کیا تھا اور ہم نے آپ کا شکریہ بھی ادا کیا تھا لیکن مولانا فضل رحمان صاحب ہم آپ سے یہ کہنا چاہتے ہیں کہ ایک ملاؤنا کو جب رہا کیا گیا تو آپ کا موں ابھی تک کیوں نہیں کھلا آپ نے کیا کردار ادا کیا مولانا سمیل اک شہید کو شہید کر دیا گیا صرف اس پہ آواز اچھانے کے لئے لیکن آپ لوگوں میں شاید غیرت نامی کوئی چیز ہی نہیں جس پہ آپ لوگ بول سکیں نیکسٹ تاہر اشرفی صاحب جی ہاں تاہر اشرفی صاحب کبھی آپ کے گاڑے سے شراب برامد ہوتی ہے تو کبھی آپ کے کیا چیز برامد ہوتی ہے کبھی کیا ہوتا ہے آپ ٹی وی چینلز پہ بیٹھئے بس جو آپ کو باتیں بتائی جاتی ہیں آپ انہی پہ فالو کرتے ہیں اور انہی پہ آپ فتوہ دیتے ہیں آپ نے دین اسلام کے لئے کیا کیا ہے ختم نبوت کے لئے کب نکلیں آپ کب کوئی اپنا قیدار بتائیں کہ آپ نے کوئی کارنامہ سر انجام دیا ہے بس اللہ اس کے رسول کے نام پہ خواہ کر صرف پیٹ بھر کر سونا ہے اور صبح کو میڈیا پہ آگر بیٹھ کر لوگوں خلاف بگ بگ کرنا ہے جناب زہیر الہی صاحب آپ کو بھی میں منشن کرنا چاہوں گا کیونکہ آپ نے پہلے آواز اٹھائی تھی لیکن اس کے بعد آپ کی زبانیں گنگی ہو گئیں کیوں اگر آپ لوگوں کے موز سے باتیں نہیں نکلتی تو برائے کرم آپ اپنے یہ جو منعوس چہرے ہیں یہ بھی سوشل میڈیا کا لاکر نہ دکھئے لوگوں کو کہ آپ لوگ بڑے دیندار لوگ ہیں توحید والے لوگ ہیں کیسی توحید ہے یہ آپ لوگوں کی جب اس توحید پیج میں کیا توحید پر بولوں کہ آپ کیسی توحید ہے آپ کی جب اللہ اس کے رسول کے ناموس پر لوگ حملے کر رہے ہوں اور آپ کہیں کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے یہ کیسا درس ہے جو آپ لوگ دے رہے ہیں کہ اسلام امن کا درس دیتا ہے اسلام امن کا درس ضرور دیتا ہے مگر غیرت کا درس بھی ضرور دیتا ہے مفتی قوی صاحب جی ہاں مفتی قوی صاحب آپ آپ کا کام ایک ہی ہے کہ آپ گل فرینڈ بنائیں موج مستی کریں میں میرا دل کر رہا ہے کہ میں آپ پر کم سے کم دو عدد لانت ضرور بھیجوں کیونکہ آپ نے صرف دین اسلام کو بدنام کرنے کے علاوہ اور کوئی بھی کام نہیں کیا پہلے ایک فائشہ کندیل بلوج کے ساتھ آپ کا سکینڈل ہوا اور اب ایک اور آپ کا سکینڈل شو رہا ہے مجھے تو یہ سمجھ نہیں آرہی کہ ایسے لوگ حکومتی اداروں میں کیسے کام کرتے ہیں جن کو دین اسلام کا پتہ ہی نہیں ہوتا جو صرف اور صرف دین اسلام کے خلاف ہوتے ہیں جو دین اسلام کی خلاف باتیں کرنے والے ہوتے ہیں آپ نے کیا کردار ادا کیا آپ نے کیا کیا سوائے لنڈی بازی کے معذرت کے ساتھ کیونکہ ان لوگوں کا کام دندہ یہی ہے تاریخ جمیل صاحب میں آخری مرتبہ پھر سے مخاطق ہوں کہ آپ امن کا درس دیتے ہیں امن کا درس دیتے ہیں تاریخ جمیل صاحب اسلام امن کا درس ضرور دیتا ہے لیکن ساتھ ساتھ غیرت کا درس بھی ضرور دیتا ہے السلام علیکم پاکستان زندہ بات